ہندوستان کا چمبل اور سن کا کچھے کا علاقہ چمبل شمالی ہندوستان کا ایک علاقہ ہے یہ جنوب مشرقی راجستان اور یمناندی کی وادیوں میں پھیلا ہوا ہے چمبل کی وجہ شہرت یہاں نصف صدی بھی زائد سے رائد ڈاکو راج ہے سینکڑو بدنام زمانہ ڈاکو نے اس علاقے میں جنم لیا جن میں نربیت سنگھ گجر مہان سنگھ ملکان سنگھ پھولن دیوی وغیرہ شامل ہیں یہ فقط ڈاکو نہیں تھے بھارتی سماج اور سیاست میں ان کا کہیں نہ کہیں کردار ہوتا تھا یہ علاقے کے سرپنچ کے انتخاب سے لے کر سیاسی ایم ایل اے کے الیکشن میں اثر انداز ہوتے رہے ہیں چمبل ویسے تو پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہاں پر بہنے والی یمناندی اس سندھ کے کچھے کے علاقے سے مماثلت دیتی ہے چمبل ہو دریائے سندھ اور جنوبی پنجاب کے ازلا ڈاکووں کے لیے جنگل کچھا پہاڑیاں ایک آئیڈیل ماحول بناتے ہیں جہاں یہ آسانی سے پنپتے ہیں پاکستان سری لنکا اور بہارت میں جہاں جہاں یہ ڈکے جتھے ایسی وارداتیں کرتے ہیں یہ قدر بھی مشترک ہے کہ وہاں قومی سڑکیں ہوتی ہیں چھوٹے شہر ہوتے ہیں اور مضافاتی قصبے ہونے کی وجہ سے سمگلنگ کا سمان منشیات کا گزر ہوتا ہے ان علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تمام سرگرمیوں کو خراج حاصل کرتے ہیں چمبل کے مرکزی شہر گوالیار پولیس میں کئی سال تک تائینات رہنے اور 165 ڈاکوں کے مقابلے میں ہلاک ہونے والے اشوک سنگھ بہادریہ کہتے ہیں ڈاکوں کا طاقتور ہونا پولیس کے کمزور ہونے سے زیادہ کرپٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے پولیس میں تائینات افسران ان علاقوں میں پیسہ کمانے کے لیے پوسٹنگ لیتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کسی ایڈوینچر کو انجام دیتے ہوئے ایسا واقعہ ہو جس سے ان کی پوسٹنگ جاتی رہے عام طور پر پولیس ایسے اناثر کی ملی بھگت سے اپنا وقت پاس کرتی ہے سرکار کا دباؤ کبھی کبار ہی آتا ہے کیونکہ ڈاکوں کی سرپرستی لوکل مکھیہ سرپنچ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سیاست میں بھی متحرک ہوتے ہیں جب ڈاکوں اپنی حد پار کریں تو پولیس بھاری نفری کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرتی ہے آپریشن کیا جاتا ہے جس میں کبھی ڈاکوں کا اور کبھی پولیس کا نقصان ہوتا ہے اشوک سنگھ کا کہنا ہے یہ ڈاکوں جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں چھپنے لڑنے کی مہارت حاصل کر لیتے ہیں پولیس کا ان علاقوں میں سروائب کرنا آسان نہیں ہوتا ڈاکوں کی سالہ سال کے اس ماحول میں ٹریننگ پولیس سے زیادہ ماہر بناتی ہے پولیس کو ان کے علاقے میں جا کر آمنے سامنے لڑ کر اپنی افرادی قوت اور وسائل ضائع نہیں کرنے چاہیے یہ تمام ڈکیت گروہ کچھے یا جنگل کے علاقے کو بطور کیمپ استعمال کرتے ہیں ان کا سٹیک شہر میں ہوتا ہے ان کا کمایا ہوا دھن اولاد مال شہر سے منسلک ہوتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد شہروں اور قصبوں میں آتے جاتے ہیں پولیس جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کو شہروں میں حدف بنا سکتی ہے ڈاکو جتھے کہیں کے بھی ہوں ان کی کیمسٹری ایک جیسی ہوتی ہے یہ بیکٹریہ کی طرح ایک مخصوص ماحول میں جنم لیتے ہیں بھارتی مدیہ پردیش کے بیوروکریٹ راجش راجوار کے مطابق اگر آپ ان علاقوں سے ڈاکو راج ختم کرنا چاہتے ہو تو ان علاقوں میں ڈیولیپمنٹ لانی ہوگی یہی وجہ ہے کہ بھارتی سرکار نے دو ازار پندنہ سے ایسے تمام علاقوں میں ریاست کی سطح ہر ترقیاتی فنڈ مختصص کیے صرف وادی چمبل میں کاشکاری کا منصوبہ شروع کیا گیا تقریباً بھارتی روپوں میں گیارہ سو کروڑ روپے مختصص کیے گئے اس منصوبے کے تحت زمین کو پہلے برابر کیا گیا اور پھر اس میں کھیتی اور باغات لگانے کا کام کیا جا رہا ہے پاکستان بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ان ڈاکووں سے متاثر ہے بھوک فلاس نائنصافی نے اس بیکٹریہ کو انتہائی موافق ماحول فرام کیا سکھر مٹیاری لڑکانہ میں کبھی یہ ڈاکو جتھے سرگرم ہوتے تھے یہاں ڈیولیپمنٹ کے بعد یہ اناثر ختم ہوئے ہیں سین پولیس کے پاس وسائل کی کمی ہے صلاحیتوں کی نہیں آئی جی صاحب ایک تجربہ کار افسر ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس اور تقنیق پر کام کرنے کا طویل تجربہ رہا ہے پولیس نا اہل نہیں پولیس بزدل بھی نہیں حکمت عملی کی تبدیلی اور جدید تقنیق پولیس کو کامیاب کر سکتی ہے موسیقی